بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ دار بوٹی یہ بہت زبدس بندی ہے آپ نے اکثر ہوتلوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ جو دکھا بوٹی پلیٹر مانگواتے ہیں سیم یہ اسی سٹائل میں ہے اگر آپ ان ہی بوٹیوں کو آپ وہ بمبو سٹک پہ لگا کے تو ہلکا سا فرائی کریں آئل میں تو پکا لیں تو سیم وہی چیز بنیں گی تو اگر آپ نے اس کا سالن بنانا ہے تو پھر ہم اس کو کڑاہی یا پین میں بنائیں گے چلیج سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چکن ہے ہمارے پاس بانلیس اس کو ہم نے کٹ لیا ہے جتنا بھی آپ کو انٹریٹی اپنے مطابق لے سکتے ہیں فیملی کے لحاظ سے اور یہ میرے پاس ایک پیالی ہے دھنیا آدھی پیالی میرے پاس ہے پودینہ اور چار پانچ ہری مرچیں اور چار پانچ ہی یہ جو وہ ہیں لہسن کے سب سے پہلے ان سب کو ہم یہ پیسٹ بنائیں گے گرینڈر جار میں ڈال کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں دہی 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 دہنے کے بعد اس میں کیا کے سپائسیز ڈالیں گے ہم اس میں سب سے پہلے ہافٹی سپینس میں ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسائلہ گرم مسائلہ ڈالنے کے بعد اس میں نمک آپ اپنے زائکے کے مطابق رکھیں ابھی ہافٹی ڈالوں گے میں پینک والا بھی سالٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ جو سفید والا ہے وہ اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ون فورت ہم ٹی سپون حلدی کا ڈالیں گے حلدی سے یہ کہ اس کو بلیک نہیں ہونے دیتا کیونکہ یہ گرین ہے نا اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے سرک مرچ کا استعمال نہیں کریں گے ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں اس پیس کو اچھی طرح مکس کر لیں دہی آپ وہ ڈالیں جس میں پانی نہ ہو بالکل یا آپ چھنی کی مدد سے دہی کو چھنی میں ڈال کے اس کا پانی ریموف کر کے تو پھر آپ اس کو خالی دے سکھا سکھا دہی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں چلن جی یہ ریڈی ہے اب اس میں دو چمچ آرڈ کے ڈالیں گے میں اس میں زیتون کا تیل ڈالنے لگیں وہ میں پہلے پہن میں میں نے ڈال لیا تھا یہ دو چمچ ہے زیتون کا تیل ہے تو آپ ڈالیں ورنہ آپ کو کی وائل استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو چکن کو اس میں ڈالیں گے دیکھیں جی یہ ڈالتے ہیں اس کو ہم مکس کرتے ہیں اگر اس فیاد میچ ہے آپ کے پاس اب وہ ڈال دیں دو نہیں تو اگر کالی میچ ہے تو اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ مہندے نہیں ڈالی تھے یہ بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی آپ وہ ڈال دیں ہاف ٹی سپون کے قریب آپ ڈال دیں یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں یہ لیں جی یہ ہمارا میری نیشن جتنا بسار تھب رڈی ہو گئے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں جی ایک الویونیو فائل ہم نے بیچ میں رکھا ہے اور کوئلہ ہم نے اچھی طرح گرم کر لیا تھا یہ ہم دیں گے باد بی کیوں ٹچ اسے سیم آپ جیسے بازار سے باد بی کیوں کھاتے ہیں سیم یہ ایسا ہی آپ کو ٹیسس میں آئے گا چکن میں اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور فوراں ہی اس کو بند کر دیں گے دیکھیں جی یہ دھوان دھوان ہو گیا یہ گوشت دھوائیں مکر رہے ہیں اس کے اندر سے دیکھیں جی یہ ریڈی ہے اس کو دس منٹ کے لیے ریس دیں گے فریج میں ہم رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو پکاتے ہیں دیکھیں جی چولا جلالیا ہے یہ اس کو ہم نے کڑا ہی میں ڈال دیا ہے اب اس کو دھیمی آنچ میں پکنے دیں گے کیونکہ آئل بھی ڈالا ہوئے اور سارے مسالے دہی سب کچھ اس میں ڈالا ہوئے اس کو ڈھام دیں گے اور جب یہ پکنا شروع ہوگا پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جی یہ اچھی طرح پک کے ریڈی ہو گیا ہے اس نے اپنا سارا جتنا بھی آئل کا یہ چھوڑ دیا ہے اور سارا ماشاء اللہ مسالہ اس کو بلکل نہیں میں نے چھوڑا تھا یا ان کے چمچ وغیرہ بلکل نہیں تھا اس کو لگایا اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ تقریبا پندرہ منٹ میں ماشاء اللہ یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کی سن زبدس اس کی لوک ہے اور یہ چکن بھی دیکھیں یہ دیکھیں ٹوٹ گیا ہے بلکل گل گیا ہے دہی کے اندر دہی نہیں اپنا پانی چھوڑ کے اس میں تو اس کو پکا دی جائے فرنڈی ڈی شوڑ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی مزیدار چینل پر نئے ہیں تو سب چینل کو سبکرائب کریں اور بائرل آئیکن ضرور دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت اچھی اور مزید ویڈیوز لے کے آئیں گے